السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آیت نمبر انسٹھ سے تفسیر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ اور ہرگز نہ خیال کریں ہرگز نہ سمجھیں کون الَّذِينَ وہ لوگ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف سبقو کہ وہ بازی لے گئے وہ آگے بڑھ گئے وہ جیت گئے اِنَّهُمْ بے شک وہ لا يُعْجِزُون آجز نہیں کر سکتے يُعْجِزُون کا روٹ عین جیمزائی ہے اَجْزُون کا مانا ہوتا ہے پیچھے رہ جانا کسی چیز کے حصول سے قاسر رہنا بے بس ہونا اسی سے لفظ اعجاز نکلا ہے اعجاز کا کیا مانا ہوتا ہے دوسرے کو آجز کرنا دوسرے کو بے بس کرنا ہرانا پیچھے کر دینا پھر اسی سے لفظ موجزہ نکلا ہے تو موجزہ کیا ہوتا ہے آجز کرنے والا یعنی ایسی نشانی یا ایسی دلیل جو دوسروں کو آجز کر دے بے بس کر دے یعنی جس کا جواب نہ دیا جا سکے جو انسان کو لا جواب کر دے تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگرچہ وہ تعداد میں زیادہ تھے اگرچہ کل تک وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے اور انہوں نے ان کو مکہ سے نکال دیا ان کے مال اسباب لوٹ لیے وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو جائیں گے یا آئندہ بھی ان کو یہ کامیابی ملتی رہے گی وہ آگے نکل جائیں گے وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ آجز نہیں کر سکتے یعنی اسلام اور اہل اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتے ہرا نہیں سکتے سورة الانکبوت کی بھی آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمْحَسِبَ الَّذِينَ يَعْوَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَا أَمَا يَحْكُمُونَ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے یعنی ہمیں ہرا دیں گے سَا أَمَا يَحْكُمُونَ کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں انسان جب کو غلط کام کرتا ہے گناہ کے کام کرتا ہے اللہ رسول کی نافرمانی کے کام کرتا ہے اور اس کے باوجود اسے دنیا میں کامیابی ملتی جاتی ہے وقتی طور پر تو عموماً وہ اس خوشوہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے اور ایسا کرنا اسے کچھ نقصان نہ دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے جائے گا یا ان سب چیزوں کے باوجود وہ کامیاب ہو جائے گا تو بتایا یہ جا رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہرا نہیں سکتے سورة النور کی آت 57 میں فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ وَلَبِئْسِ الْمَصِيرِ کہ نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ زمین میں آجز کرنے والے ہیں یعنی اللہ کو اللہ کے ماننے والوں کو وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے وَلَبِئْسِ الْمَصِيرِ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اصل میں اس آیت میں اگرچہ بہت شدت پائی جاتی ہے لیکن اس سے بھی ان لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے جو ابھی تک اور خصوصاً جنگِ بدر میں ناکامی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جمع ہوئے تھے ڈٹے ہوئے تھے دوسری طرح مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَأَعِدُّوا اور تیار کرو عین دال دال اس کا روٹ ہے عیداد تیاری کو کہتے ہیں عدد کا لفظی معنی گننا ہوتا ہے جب کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو آخری مرحلے میں گن سکتے ہیں مثلاً آپ کہیں سفر پر جا رہے ہو اور تیاری کر رہے ہو تو آخری مرحلے پر کیا کرتے ہیں چیزوں کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں چلیں چیزیں نہ بھی کاؤنٹ کریں تو لوگوں کو تو کاؤنٹ کرتے ہیں جب نکل رہے ہو کہیں گاڑی میں بیٹھ جائیں تو اچھا کون کون آیا ہے سب گن لو دیکھ لو تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے عیداد یعنی تیاری عیداد کے لفظی معنی گنتی کرنا اور معنی اس کا کیا یہ مفہوم کیا ہے تیاری کرنا عید دو لہم تیار رکھو ان کے لیے یعنی اپنے دشمنوں کے لیے کیا مستطعتم جو بھی تم استطاعت رکھتے ہو من قوت قوت میں سے اشارہ ہے جنگی قوت کی طرف کیونکہ مسلمانوں کے دشمن اگرچہ بدر میں شکست کھا گئے لیکن ان کا غیز و غزب ختم نہیں ہوا اور وہ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انتقام لینے کے لیے آئندہ کی دھمکی بھی دے گئے تو اس پر کیا کہا گیا کہ اب تم آئندہ بھی مقابلے کے لیے تیاری کر کے رکھو مستطعتم جتنی بھی تم میں استطاعت ہے جو بھی کر سکتے ہو اس لیے کہا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات اس وقت بہت مخدوش تھے مادی اعتبار سے کمزور تھے عدد بھی کم تھا یعنی گنتی میں بھی کم تھے اور مادی قوت بھی کم تھی تو لا يکلف اللہ نفسا نلا وساہا جتنی بھی تم میں استطاعت ہے من قوت قوت میں سے اور قوت نکرا ہے یعنی کوئی بھی قوت اشارہ ہے جنگی قوت کی طرف عددی قوت کی طرف اور عددی قوت میں تیاری یعنی جنگ کرنے کی ٹریننگ مین پاور اور پھر جنگی قوت میں حسب ضرورت جو بھی آلات حرب ہیں جو بھی اسلحہ لیکن قوت کا معنی حدیث میں خاص طور پر تیر اندازی کے لئے استعمال ہوا ہے تیر اندازی کو قوت کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تین دفعہ یہ بات فرمائی کہ خوب یاد رکھو کہ قوت دراصل رمی ہے رمی کس کو کہتے پھینکنے کو پتھر پھینکنا یا تیر پھینکنا تو آپ نے رمی کو قوت بتایا وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِن قُوَّتٍ آپ نے فرمایا یعنی تین دفعہ ایک ہی بات کہہ کے تاقید سے بتا دیا کہ اصل قوت جو ہے وہ رمی ہے حضرت اقبہ بن عامر کا بیان ہے کہ میں نے خود یہ بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر فرما رہے تھے یعنی آپ ممبر پر کھڑے ہو کر سب کو یہ بات بتا رہے تھے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ خبردار ہو جاؤ قوت تیر اندازی ہے یعنی اس آیت میں قوت کی تفسیر خاص بھی ہے اور عام بھی عام کس معنی میں ہر قسم کا اسلح اور ہر قسم کی عددی قوت افرادی قوت لیکن خاص کس معنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر کی اور وہ کیا ہے تیر اندازی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ابو نجیح سلمی کا بیان ہے یا سلمی کا بیان ہے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر پہنچایا جنت میں اس کے لیے ایک درجہ ہے اور جس نے راہ خدا میں ایک تیر پھینکا وہ اس کے لیے گناہوں کا فدیہ ہے اور آزاد کرنے والا ہے یعنی وہ اس کو دوزخ سے یا آگ سے آزاد کرنے والا ہے یعنی اتنا زیادہ اس پر ابھارا گیا یہ نسائی کی روایت ہے ایک اور روایت میں حضرت اقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب روم کی فتح تم کو انعیت کی جائے گی یعنی تم روم فتح کر لوگے اور اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا پس تم میں سے کوئی تیر اندازی سے آجز نہ ہو یعنی کوئی بھی تیر اندازی نہ چھوڑے خواہ تم فتحیاب ہی کیوں نہ ہو جاؤ کامیابی کیوں نہ ہو جاؤ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی جو ابھی میں نے پڑھی ہے حضرت اقبہ بن عامر کی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں ابتدا میں تعقید کی پھر کیا کہا کہ روم فتح بھی ہو جائے تو بھی کیا کرو جاری رکھو پھر کیا فرمایا جس نے سیکھ کہ چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں یا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اس نے نافرمانی کی اس نے غلط کام کیا حضرت ابو اسید کا بیان ہے کہ بدر کے دن جب ہم قریش کے سامنے اور قریش نے ہمارے سامنے صف بندی کر لی یعنی آمنے سامنے آگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو تیروں سے کام لینا تم پر لازم ہے یعنی پھر تیر اندازی کرنا تیر زائع نہ کرنا یہ بخاری کی روایت ہے ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر کے ذریعے تین آدمیوں کو جنت میں پہنچاتے ہیں ایک تیر تین لوگوں کو جنت میں لے جاتا ہے وہ کون کون تیر بنانے والا جو اچھی نیت سے تیر بنائے نمبر دو تیر پھینکنے والا اور نمبر تین تیر جوڑ دینے والا یعنی پکڑانے والا یہ سب چیزیں اعداد میں آتی ہیں وَاعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَتَعَتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِرْرِبَاتِ الْخَيْلِ اور ربات الخیل میں سے ربات ربط سے ہے ربط کہتے ہیں باندھنے کو پیچھے پڑھا یہ لفظ کیا پڑھا اسبرو وصابرو ورابطو تو ربط جو ہے لفظی معنی ہے اس کا باندھنا ربط کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ساتھ گھوڑا باندھا جاتا ہے یعنی گھوڑا باندھنے کی چیز اور پھر جس جگہ باندھا جائے وہ بھی ربات کہلاتا ہے جیسے استبل ہے یا جو بھی جگہ لیکن یہاں پر ربات کا لفظ مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے باندھنا الخیلی گھوڑوں کا یعنی گھوڑے باندھنے میں سے تو ایک طرف تیر اندازی کی بات ہے دوسری طرف گھوڑوں کی تیاری یہ آیت جو ہے ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی بہت سے لوگ اس کو آوٹ آف کانٹیکس پڑھ کے کیا کہتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تیر اندازی کرو اور گھوڑے باندھو تو آج تیروں سے اور گھوڑوں سے تھوڑی جنگ کی جا سکتی تو بات یہ ہے کہ یہ آیت ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے جنگ بدر کے کانٹیکس میں اور اس میں اس وقت کی جو ضروریات تھی ان پر خاص طور پر تو اس آیت کا عام مانا بھی ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ میزائل کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان سادے تیروں سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بعض ملکوں نے یعنی ڈان سپٹمبر ٹو کی ایک ریپورٹ ہے اس کے مطابق اسرائیل نے جو جدید اپنے میزائل تیار کی ہیں ان کا نام ہی دا ایرو رکھا ہے اور یہ پانچ سو کلو گرام وزنی لوڈ کو تین سو کلومیٹر دور تک پھینک سکتا ہے پائیو ہنڈڈ کیجی کو تری ہنڈڈ کلومیٹر دور تک میزائل پھینک سکتا ہے تو اس میں اگر رمی کو میزائل سے تشبیدیں اور رباط الخیل جو ہے گھوڑوں کا باننا تو گھوڑے جو ہیں وہ کیریئر ہیں یا سواری ہیں تو اس میں پھر کوئی بھی سواری ایسی ہو سکتی ہے جس کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے لیکن بہرحال جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وہاں اس ماحول میں اور اس جگہ پر یہ چیزیں جنگی تیاری کے لیے بہترین شمار کی جاتی تھی تو ان کے لیے ابھارا گیا اور مقصد کیا ہے اس کا ترہبو نبیہی ادو واللہ تم ڈراؤ گے یا ڈراؤ سکتے ہو اس کے ساتھ یعنی اس تیاری کے ساتھ کس کو ادو واللہ اللہ کے دشمنوں کو وَعَدُوَّكُم اور اپنے دشمنوں کو یعنی کفار مکہ کو وَآخَرِنَ اور کچھ دوسروں کو بھی مِن دُونِہِم جو ان کے سوا ہیں یعنی کفار مکہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں جیسے منافقین تھے یا اور آس پاس کے لوگ جو چھپے دشمن تھے مسلمانوں کے لَا تَعْلَمُونَهُم جن کو تم نہیں جانتے اللہ یعلمُہم اللہ ان کو جانتا ہے تو گویا یہ جنگی تیاری تمہارے براہراز دشمن اور چھپے دشمنوں دونوں کو تم سے خوف زدہ رکھے گی اور رہب کونسا خوف ہوتا ہے ایسا خوف جس میں استراب بھی ہو یعنی ان کو بے چین رکھے گی تو لَا تَعْلَمُونَهُم نہیں تم جانتے ان کو اللہ یعلمُہم اللہ ان کو جانتا ہے لہذا تم اللہ کے علم کے مطابق دیئے گئے حکم سے فائدہ اٹھاؤ اور جو کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ کرو اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں صورت الطوبہ میں بھی اس مضمون کو کچھ مزید واضح کیا گیا آیت نمبر 101 میں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَتِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ کہ تمہارے آس پاس جو دہاتی ہیں ان میں سے بھی کچھ منافق ہے اور مدینہ والوں میں سے بھی اور وہ منافقت میں بہت تیز ہو چکے ہیں یعنی بہت ماہر ہو چکے ہیں تم ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں تو یہاں پر ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْئِنْ اور جو بھی تم خرچ کروگے کسی بھی چیز میں سے یعنی اس تیاری پر جو بھی تم خرچ کروگے جتنا بھی کروگے فی سبیل اللہ اللہ کی راستے میں یعنی اللہ کی راستے میں جنگ کے لیے يُوَفَّا إِلَيْكُمْ وہ پورا پورا لٹا دیا جائے گا تمہاری طرف تمہیں مکمل طور پر واپس دیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کوشش کے عجر سے محروم نہیں رکھیں گے بلکہ تمہیں پورا پورا عجر عطا فرمائیں گے وَأَنْ تُمْ لَا تُزْلَمُونَ اور تم ظلم نہ کیے جاؤگے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آج تم محنت کرو اور تیاری میں اپنا مال یا جان یا وقت لگاؤ اور کل قیامت کے دن تمہیں اس کا کوئی صلح یا عجر یا بدلہ نہ ملے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو سامان جہاد دیا یا اس نے خود جہاد کیا اور جس نے مجاہد کے پیچھے اس کے گھر والوں کی نگے داشت کی اس نے گویا خود جہاد کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے یعنی یہ تیاری یا اس تیاری کا ہر حصہ باعثِ عجر ہے خواہ وہ مال کی شکل میں ہو جیسا کہ آیت کے آخر میں آیا وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْئِن یعنی ایک شخص اگر خود تیر بنا سکتا ہے یا ایسی کوئی چیز تیار کر سکتا ہے تو وہ اس کے جان کا حصہ ہوگا اور اگر خود اس کو کچھ نہیں آتا لیکن مال سے مدد کرتا ہے تو وہ بھی اس میں شریک ہوگا یا خود پھر ان ہتھیاروں کو استعمال کرنا جانتا اگر وہ بھی نہیں جانتا تو پیچھے رہ کر جو باہر نکلے ہیں ان کی پیچھے سے مدد کرنا اور ان کے گھر والوں کا خیال رکھنا وہ سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے مَنْ جَهَزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا جس نے کسی غازی کو یعنی فی سبیل اللہ نکلنے والے کو تیار کیا اس کی سپورٹ کی یا پیچھے سے مدد کی تو گویا اس نے خود بھی ایسا کیا یہ تو ظاہر ہے کہ ہر دور کے لیے دیکھیں میں شروع سے آپ کو ایک بات بہت دفعہ یہ دہرہ چکی ہوں کہ ہر آیت جو ہے اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے اور پھر اس کا ایک عام معنی بھی ہے کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ہر دور کے لیے يُوَفَّا يَلَيْكُمْ وَأَنْ تُمْ لَا تُزْلَمُونَ اور تم ظلم نہ کیے جاؤگے وَإِن جَنَهُ اور اگر وہ جھک جائیں اگر وہ مائل ہوں لِسَّلْمِ سُلَحْ کے لیے یعنی اگر تمہارے دشمن سُلَحْ کرنا چاہیں فَجْنَحْ لَهَا تو تم مائل ہو جاؤ اس کے لیے اس چیز کی طرف جھک جاؤ وَتَوَقَّلْ أَلَى اللَّهُ اور اللہ پر توقل رکھو اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام چونکہ ایک امن پسند دین ہے اور اسلام میں جنگ کا کونسپٹ بھی دراصل کیا ہے کہ وہ امن قائم کرنے کے لیے ہوگی تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دشمن جنگ چھوڑ کر سُلَح کرنا چاہیں اور سُلَح ہمیشہ کون کرتا ہے یہ سُلَح کے لیے کون آگے بڑھتا ہے جو جنگ کرنے کے قابل نہ ہو اب مثلا دو فریق ہیں ایک فریق ان میں سے طاقتور ہے دوسرا کمزور ہے جو کمزور فریق ہے وہ ٹائم چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے وقت ملے اور میں مزید تیاری کرلوں یہ وقت اس کو کیسے مل سکتا ہے جب کوئی وہ سُلَح کا معاہدہ کرے اب اگر مسلمان تیاری کریں اور ان کا دشمن ان کے مقابلے میں کمزور ہو اور وہ سُلَح کرنا چاہے تو یہ نہیں کہا کہ پھر تم سُلَح کا فیصلہ قبول نہ کرنا اور ضرور مارکہ ہی دم لینا بلکہ کیا کہا سُلَح کرلو اور ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے یہ ٹائم دے دیا تو دشمن طاقتور ہو کہ پھر مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے اور میرا نقصان نہ ہو جائے تو اس خوف اور اندیشے کا جواب کیا ہے تبکل اللہ اللہ پہ بھروسہ کرو اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے عام طور پر یہ الزام لگا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت لڑاکے ہوتے ہیں اور بہت جنگجو ہوتے ہیں اور ان کو بہت دلچسپی ہوتی ہے یعنی لڑنے جنگڑنے سے بہت دلچسپی ہوتی ہے اصل میں یہ ساری غلط فہم یہ سکھ پیدا ہوتی ہے جب آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کیا جاتا ہے یا کانٹیکسٹ سے کوئی ایک چیز نکال لی جاتی ہے مثلا یہ آیت تو کوئی نہیں پڑھ کے سنائے گا کہ اگر وہ صلاح کرنا چاہیں تو تم صلاح کر لو لیکن اگر اس کے بعد آگے آئے گا کہ مومنوں کو کتال پر اُبھارو تو وہ آیت ہر ایک کوٹ کر کے دکھا ہے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا بھی وہ کہاں اُبھارو کس موقع پر اُبھارو کس لیے اُبھارو وہ پیچھے کیا بیگراؤنڈ ہے تو کبھی بھی کوئی چیز اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کریں تو اس کا مفہوم کچھ سے کچھ بن سکتا ہے تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے اگر تمہارا دشمن تمہیں صلاح کے لیے کہے تو تم صلاح کر لو اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ خواہ بین الاقوامی جنگیں ہو یا گھریلو جنگیں ہر ایک میں صلاح بہتر ہے پیچھے گھریلو جنگوں کا علاج کیا بتایا گیا تھا وصل ہو خیر کہ صلاح اچھی چیز ہے تو گویا اگر کبھی حالات کا تقاضی یہ ہو کہ صلاح کرنا بہتر ہے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے صلاح کر لی جائے صلاح کا فائدہ کیا ہوگا امن ہو جائے گا اور امن کے اپنے فوائد ہیں امن میں انسان دوسرے طریقوں سے کام کر سکتا ہے مثلا اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا موقع اور افق اور اور جہتیں بہت سے نکل سکتی ہیں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنگ کی تمنہ نہ کرو وہ حدیث کسی کی یاد نہیں رہتی کہ جنگ کی تمنہ نہ کرو اور اللہ سے آفیت مانگو اور ہاں اگر کبھی موقع آ جائے تو پھر اس کے لئے تیاری کرو انہو ہوا السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے وَإِن يُرِيدُ اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں یعنی تمہارے دشمن اَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ تم کو دھوکہ دے دیں تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہوں کس طرح؟ صلاح کے ذریعے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو بے شک کافی ہے تجھ کو اللہ کیسے؟ جس طرح اللہ نے پہلے مدد کی جنگ بدر کے موقع پر اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر بھی مدد فرمائے گا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وہ اللہ ہی ہے جس نے تائید کی تمہاری اپنی مدد کے ساتھ کب؟ جنگ بدر میں وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی یا مومنوں کے ذریعے دونوں مانے اور ویسے بھی یہ کام قائدہ ہے سورة الطلاق آیت تین میں بھی آتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پہ توقل کرے گا اللہ اس کو کافی ہوگا لہٰذا اگر کبھی یہ اندیشہ ہو کہ دشمن تمہیں نقصان دیں گے تو بھی اس خوف میں صلاح سے پیچھے نہ رہو اللہ پہ بھروسہ کرو جیسے اللہ نے پہلے مدد کی اب بھی کرے گا وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اس نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں اللہ فَا کا لفظ جو ہے الف لام فے سے ہے الف ہزار کے لئے استعمال ہوتا ہے الف حروف تحجی میں سے بھی ہے الف کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا الفت پیدا کرنا ایک دوسرے سے ملانا اللہ فَا بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی یعنی تمہارے دل باہم جوڑ دیئے تمہارے دلوں کو ملا دیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جزیرت العرب میں ہر طرف جنگیں آپس کی اداوتیں بغض فسادات اور لڑائیاں تھی لڑنا جھگڑنا ان کا دل پسند مشغلہ تھا اسی کو وہ بہادری اور جزیرت اور شجاعت سمجھتے تھے اور اس میں باز اوقات قریبی رشتہ دار اور قریبی ایک دوسرے کے خون کے رشتے بھی انوالو ہو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دے کر دراصل اس لڑنے بھڑنے والے معاشرے کو ایک پر امن معاشرہ بنا دیا دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کتنا بڑا ثبوت ہے کہ اسلام کس چیز کا پیغام ہے صرف زبانی پیغام دینے والا نہیں بلکہ حقیقت میں امن قائم کرنے والا ہے اگر کوئی تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لے بہت لمبی بحث ہمیں نہ جائے صرف ایک اتنی سی بات بھی یاد رکھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں کی کیا حالت تھی اور کیا حالات تھے وہاں کے چاہے وہ چوری چکاڑے اور لوٹ مار ہو یا پھر بچوں کا قتل عام ہو یا عورتوں کے ساتھ زیادتی یا اسی طرح آپس کی جنگیں کیا حال تھا رب معاشرے کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے بعد اس معاشرے کے اندر کیسی تبدیلی آئی قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن کس طرح ایک جگہ پر بیٹھنے لگ گئے یہ ہے اصل اسلام اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے بات اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو کہا ہی رحمت اللہ علیہ وسلم گیا وہ دنیا والوں کے لیے تمام اقوام عالم کے لیے کیا پیغام رکھتے ہیں رحمت کا ہمدردی کا اور پھر کس طرح آپ کے آنے سے لوگوں کے دلوں کے درمیان باہم الفت اللہ نے پیدا کر دی فرمایا لو انفقت ما فی الارد جمیعا اگر تم خرچ کر دو جو بھی زمین میں ہے سارے کا سارا ما اللفت بین قلوبہم نہ تم الفت پیدا کر سکو ان کے دلوں میں یعنی زمین بھر مال بھی خرچ کر کے کوئی ایسی محبت دلوں میں نہیں ڈال سکتا جیسی محبت اس دین اور اسلام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے ولیکن اللہ اللہ فبینہم لیکن اللہ تعالی نے ان کے درمیان الفت ڈال دی ہے انہو عزیز حکیم بشک وہ زبردست ہے حکمت والا ہے سورة علمران آیت ہنڈرڈ انٹری میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا تو یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے اور اس میں اہل مکہ کو انڈریکٹلی اسلام کی دعوت بھی دی جا رہی ہے اور پھر اہل مدینہ میں سے بھی اور منافقین میں سے بھی یہود میں سے بھی یہ لوگ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کا آپس کا اتفاق اور اتحاد اور محبت اور یہ قبائل جو ایک دوسرے سے لڑتے تھے وہ ایک ہی جگہ یک جان ہو کر ایک اٹھے ہو کر ایک مشن پر ایک نام پر اتنے اتفاق کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک حیرت انگیز چیز تھی آپ دیکھئے کہ چیزوں کو باہم جوڑنا مثلا ایک کتاب کے اوپر ایک رکھ کے اس کو برابر کر دینا اور ایک اور کو رکھ کے مزید برابر کر کے جوڑ دینا یہ بڑا آسان کام ہے لیکن انسانوں کے دلوں کو اور انسانی مزاج کو اور سوچوں کو انسانوں کو بدلنا ان کی تربیت کرنا اور ان کے دلوں کو جوڑنا یہ آسان نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے دلوں کو جوڑا آپ دلوں کو جوڑنے والے تھے دلوں میں محبتیں پیدا کی یہی اصل اسلام ہے اور جب تک یہ نہیں آتا تو سمجھیں کہ اسلام کی اندر ہم ابھی داخل نہیں ہوئے اسلام ہمارے اندر اترا ہی نہیں کیونکہ حقیقی اسلام انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے آجزی پیدا کرتا ہے آپ نے کیا فرمایا خدا کی قسم کوئی شخص تم میں سے مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے یہ میار رکھ دیا گیا تو جب اس میار پر لوگ پورے اتریں گے مسلمان کہلانے کے لیے ہم نے تو آسان سمجھ لیا مسلمان ہونا اور لا الہ الا اللہ پڑھی نماز روزہ کیا اور ہم مسلمان ہو گئے لیکن اسلام کی روح نہیں اندر آئی ظاہریت میں اسلام بہت نظر آتا ہے مگر اندر نہیں اترا اسی لیے ایسے لوگ بھی اس دور میں موجود تھے جیسے آج کل کے مسلمان ہیں تو وہ جب کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان نہیں لائبل کی ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا نہیں بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ایک لبادہ اڑھ لیا لیکن اندر کچھ نہیں اترا تو حقیقی اسلام صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے بلکہ دلوں کے جوڑنے اور جوڑنے کا نام ہے اور اگر وہ کام نہ ہو تو پھر یہ محض ظاہری رسمی کاروائیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں کیونکہ اللہ کی نعمت رحمت اور برکت ان لوگوں پر اترتی ہے جن کے دل ایک ہوتے ہیں جو دلوں میں حسد اور بغض نہیں رکھنے والے بلکہ دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی اور محبت رکھنے والے اور یہ چیز مال خرچ کرنے سے نہیں آتی کہ آپ کسی کو پیسے سے خرید لیں ہرگز نہیں لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِئًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ کیونکہ اگر کوئی کسی کو پیسے سے خریدتا ہے تو کل اس کو کئی اور زیادہ پیسہ ملا تو وہ کیا کرے گا ہاں آپ کو چھوڑ کے وہاں چلے گا اور یہی اور ہے نا آج اسلام کے نام پر اسلام سے تو وفاداری نہیں ہے پیسے سے وفاداری لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِئًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ یہ اللہ الفد ڈالتا ہے اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور اللہ کس کے لئے دلوں میں محبت ڈالتا ہے جو حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے وہ حدیث یاد ہے آپ کو حدیث جبریل جس میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر جبریل کیا کرتے ہیں آسمان والوں میں پکارتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والوں اللہ تعالیٰ فلان بندے سے محبت کرتا ہے تم سب بھی اس سے محبت کرو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ اس پکار کو نیچے زمین والوں پہ اتارتا ہے زمین والوں کے دل میں اس شخص کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے لیکن اس کا آغاز کب ہوتا ہے یا کہاں سے ہوتا ہے جب آپ اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہوں اور اللہ سے سچی محبت کرنے والوں کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا نام آتا ہے تو وہ پگھل جاتے ہیں اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں پھر وہ اپنی مرضی اور اپنی انا چھوڑ دیتے ہیں یا ایوہا نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ کافی ہے تجھ کو اللہ ومنت تبعا کا اور جو پیروی کرے آپ کی من المؤمنین مومنوں میں سے اس کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور آپ کے پیروکار مومنوں کو بھی کافی ہے جیسے ہم کہتے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم سب کو اللہ کافی ہے دوسرا معنی کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہیں کریں آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اللہ آپ کو کافی ہے اور وہ مومن جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ آپ کو کافی ہے یعنی آپ کے کافی مددگار ہیں اگر وہ ڈھیروں ڈھیر نہیں ہیں بہت کسرت سے نہیں ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا خواہ ان سچے مومنوں کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو ایسے مخلص لوگ خواہ عدد میں کم ہی کیوں نہ ہو وہ بھی تمہیں کافی ہیں اور یہ دوسرا معنی جو ہے یہ زیادہ قرین قیاس لگتا ہے کیونکہ اگلی آیت اسی کتاب ہے یا ایہا نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرد المؤمنین علی القتال ابھاریے مومنوں کو قتال پر حرد حرد کا لفظ جو ہے یہ حیرِ ضاد سے ہے حردہ حردہ کا لفظ یہ معنی ہوتا ہے سخت بیمار ہونا ہلاکت کے قریب ہو جانا سورت یوسف میں آتا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو بہت یاد کرتے تھے تو ان کے بیٹوں نے کیا کہا تَلَّهِ تَفْتَو تَذْكُرُ يُوسفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَدًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِقِينَ قسم اللہ کی تم یوسف کو یاد کرتے رہو گئے یہاں تک کہ تم سخت بیمار ہو جاؤ یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ تو حرز کہتے ہیں سخت بیمار ہونے کو کسی غم میں گھل جانے کو لیکن جب یہ لفظ باب تفہیل میں جاتا ہے یعنی حردہ کی بجائے حردہ ہو جاتا ہے تو اس کا معنی بنتا ہے ترغیب دے کر ہلاکت سے بچانا تباہی سے بچانا یعنی ویسے تباہ ہونا لیکن حرزہ معنی تباہی سے بچانا تو حرد المومنین کا کیا معنی ہوا مومنوں کو ایسے کام پہ ابھارو جس کو اگر وہ نہ کریں گے تو ان کے لیے ہلاکت کا سامان ہو جائے گا جس کا نہ کرنا ان کے لیے ہلاکت ہوگا تو پھر مانا کیا بنا آپ ابھارے مومنوں کو رغبت دلائیں شوق پیدا کریں ترغیب دیں کس چیز پر قتال پر جنگ پر اب آپ دیکھئے کہ مسلمانوں سے تین گناہ بڑا لشکر مکہ سے اکڑتا بگڑتا بدر کے میدان میں پہنچ گیا ایسے میں اگر مسلمان مقابلے کے لیے نہیں نکلتے اور نہ صرف یہ کہ اس موقع پر بلکہ آئندہ اہد میں خندق میں مختلف مواقع پر ایک سلسلہ ہے جنگوں کا جو مدینہ پر مسلط کی جاتی رہی ایسے میں اگر مسلمان تیاری نہ کرتے دفاع نہ کرتے اور جان و مال نہ لگاتے اس کام میں تو اسلام قوت نہ پکڑ سکتا تھا اور وہ اسلام کا نام لے کے اسلام کے نام پر ہی ہلاک ہو جاتے ختم ہو جاتے تو اس ہلاکت اور تباہی سے بچانے کے لیے کیا کہا گیا کہ آپ مومنوں کو ابھاریے تاکہ وہ اپنا دفاع کریں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں پڑھنے سے بچائیں اب دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی لوگ جڈو کراتے وغیرہ کیوں سیکھتے ہیں سیلف ڈیفنس کی مختلف چیزیں کیوں سیکھتے ہیں ہاں وقت پڑھے تو اپنا دفاع کر سکے اگر کوئی کہے کہ دیکھو یہ تو دہشتگر تیار ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ایسے ٹیکٹک سیکھ رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں آیتوں کا آٹ اف کانٹیکس استعمال نہیں کرنا چاہیے تو حرد المومنین علی القتال ایکم منکم عشرون سابرون اگر ہوں تم میں سے بیس سبر کرنے والے کمیٹڈ سٹیڈ فاسٹ سابر جمع ہوئے صرف بیس یغلبو میعتین وہ غالب آ جائیں گے دو سو پر وئیکم منکم میعتن اور اگر ہوں تم میں سے ایک سو یغلبو الفن وہ غالب آ جائیں گے ایک ہزار پر الف کا کیا مانا پیچھے میں نے بتایا الفہ جمع کرنا اکٹھا کرنا اصل میں ہزار کے ساتھ تین سفر ہوتے ہیں نا اور اس میں کیا ہوتا ہے اکائی دہائی سینکڑا اور ہزار ہزار کا ہنسہ جو ہے وہ ایسا ہے جس میں آکے فور ڈیجٹس پورے ہو جاتے ہیں جو آگے بیس بنتے ہیں باقی تو الف کا لفظ اسی سے ہے اگر تم میں سے ایک سو ہوں گے تو غالب آ جائیں گے ایک ہزار پر ایک اور دس کی نسبت ہو گئی من اللہ زینہ ان لوگوں میں سے کفر جنہوں نے کفر کیا بی انہم بوجہ اس کے کہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں لا یفقہون جو سمجھتے نہیں ہیں فقہ کس کو کہتے ہیں گہری سمجھ بوجھ کو تو یہاں یہ کہا گیا کہ اہل کفر بصیرت نہیں رکھتے سمجھ نہیں رکھتے اصل میں سچا ایمان جو ہوتا ہے نا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اندھیرے کمرے میں جب بلب روشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہر چیز واضح نظر آنے لگتی سچا ایمان روایتی اور بس بے سوچے سمجھے کا نہیں سچا اب آپ دیکھئے کہ جب انسان کے اندر سچا ایمان اور تقوی پیدا ہوتا ہے انسان شیطان کے وسوسوں سے بھی فوراں آگاہ ہو جاتا ہے اس کا ضمیر جاگتا ہے اسی کے بارے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفُمْ مِنَ الشَّيْطَان صرف ایک خیال بھی شیطانی ان کے اندر سے گزرے وسوسہ بھی آئے تذکروں تو ایک دم سمجھ جاتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہوا شیطان کا بار ہے یہ فوراں سمجھ جاتے ہیں فوراں توبہ کرتے ہیں فوراں اپنے اس کیفیت سے نکل آتے ہیں اور یہ کب ہوتا ہے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے تقوی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے ڈر کے ساتھ ہوتا ہے یہ نہ ہو تو انسان کیا ہے مردہ جس کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي النَّاس پھر ہم نے اس کو نور عطا کیا تو یہ نور کونسا نور ہے یہ ایمان کا نور ہے یہ کہاں ہوتا ہے کئی باہر ہاتھ میں پکڑ کے تھوڑی جا رہے ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آنکھیں بھی دیکھتی ہیں اور کان بھی سنتے ہیں اور نگاہ بھی عبرت کی ہو جاتی ہے اور سننا بھی انسان کا سمجھ پر مبنی ہوتا ہے اور انسان کی اقل اور شعور اور فہم ہر چیز کہیں زیادہ بہتر کام کرتے ہیں اور پھر اصل فائدے اور اصل نقصان کو انسان سمجھنے لگتا ہے کفر کی حالت میں انسان صرف دنیا کے فائدے اور نقصان سمجھتا ہے جو کہ اصلی فائدہ اور نقصان نہیں ہے منافقت کی حالت میں بھی انسان کیا کرتا ہے صرف دنیا کے فائدے اور نقصان دیکھتا ہے مجھے یہاں کیا ملے گا اور یہاں کیا نہیں ملے گا لیکن سچا ایمان جس کے دل میں پیدا ہو جائے وہ ایسا یہ جیسے اس کے اندر ایک بل بان ہو گیا ایک روشنی ہو گئی اور اس سے کیا ہوتا ہے ہر کونہ نظر آنے لگتا ہے ایک ایک چیز نظر آنے لگتی ہے آپ ہر روز یہ تجربہ اور مشاہدہ کرتے ہیں آپ کمرے میں جاتے ہیں اندھیرہ ہوتا ہے تو آپ آن کرتے ہیں تو فرق ہو جاتا ہے محول ایک دم بدل جاتا ہے یہی کیفیت فرعون کے جادوگروں کی ہوئی تھی کہ جب انہوں نے اللہ کو پہچان لیا ان کے اندر ایسی قوت آگئی جب فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تم کو حصولی چڑھا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کٹوا دوں گا تو اس نے کہا پھر کیا ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے تم بس اس دنیا کا فیصلہ کرو گی یہ جملہ کون بول سکتا بے خوف کون ہو سکتا صرف وہ ہی ہو سکتا ہے جس کے اندر سچا ایمان ہو جو اپنے نفع نقصان کا حساب آخرت کو سامنے رکھ کے کرتا ہو دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں اسی کا نام اصل سمجھ ہے اسی کا نام فقہ ہے اندر کی روشنی اور اندر کی بصیرت تو یہاں پر کیا کہا گیا تین باتیں کہیں گئے اس آیت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو قتال پر ترغیب دیں اس حکم کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ بدر کے موقع پر کس طرح شوق دلایا ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے ایک صحابی عمر بن حمام نے کہا اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے ہم بھی یہ سنتے مگر ہمیں کوئی اثر نہیں کرتی یہ بات کیوں اس لیے کہ ہمارا امیجنیشن اس طرح نہیں کام کرتا اندر اس طرح روشن نہیں وہ کہنے لگے کہ آسمان اور زمین کے برابر آپ نے فرمایا ہاں اس پر اس نے بخ بخ کہا واہ واہ جیسے ہوتا ہے خوشی کا اظہار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سہوں گا آپ نے فرمایا ہاں چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں توڑ ڈالی یعنی اب یہ واپس نہیں جائے گی نیام میں خجورہ نکال کے کھانے لگے پھر جو بچی ان کو بھی پھینک دیا کہا ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ طویل زندگی ہوگی یعنی تو بہت دیر لگ جائے گی پھر آگے بڑے اور دادے شجاعت دینے لگے حتیٰ کہ شہادت سے ہم کنار ہوئے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی یہ تھا نا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین تھا کہ اس کے بعد وہ غور و فکر و سوچ میں نہیں پڑ جاتے تھے کہ پھر کب عمل کریں حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و معافیہ سے افضل ہے یہ بھی اسی حکم کی عملی شکل ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ کون اس کے لیے نکلے ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزے دار اور شب زندہ دار یعنی جو ساری رات جا کے بادت کرے اور سارا دن روزہ رکھے یعنی ہمیشہ روزہ رکھے اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی زمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آگئی تو جنت میں داخل کرے گا یا پھر یعنی یا تو اسے جنت میں بھیج دے گا یا پھر اسے عجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح و سالم واپس لوٹائے گا حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو یعنی اور کوئی مقصد نہ ہو تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا لیت پشاب قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازوں میں بطور نیکی کے رکھے جائیں گے یعنی بال کھال ایسی باتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے صحابہ اکرام کا پھر شوق ہر کام کے اندر اور بڑھتا اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کو اگر کسی چیز کا شوق دلایا جائے یا کسی ثواب یا ریوارڈ یا عجر کو سامنے رکھ کے کام بتایا جائے تو وہ کام کئی گناہ زیادہ بہتر طور پر وہ کر سکتا ہے پھر ساتھ ہی یہ بتایا کہ صرف شوق کافی نہیں بلکہ اس کے لیے پھر جب یہ ابھارا جائے تو صرف جوش جذبہ کافی نہیں کہ انسان ایک بات سنے اور جوش سے اٹھ کھڑا ہو اور پھر جب جوش ٹھنڈا تو پھر بیٹھ جائے نہیں یا کم من کم اشرون اصابیرون جمنے والوں کی ضرورت ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ سارے سننے والے جمنے والے ہوں صابیرون ہوں پر میں اگر بیس بھی صابیرون ہوں گے تو دو سو پہ غالب آ جائیں گے اور حیرت کی بات ہے کہ آج بھی ہیومن ریسورس منیجمنٹ کا یہ اصول ہے یا یہ بات اس میں معروف ہے کہ کسی بھی اورگنائزیشن میں اسی فیصد کام بیس فیصد لوگ کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ کام ٹوئنٹی پرسنٹ لوگ کرتے ہیں یعنی اگر آپ کے ادارے میں سو لوگ ہائر کیے ہیں آپ نے تو اس میں سے بیس لوگ جو ہوں گے وہ پورے کام کا ایٹی پرسنٹ کرنے ہوگے اور باقی جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہے وہ ایٹی پرسنٹ ملک کریں گے تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اگر بیس لوگ بھی تمہارے اندر ایسے ہوں گے تو وہ اپنے سے دس گناہ پر بھاری آ جائیں گے وَأِيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَتُنْ اور اگر سو ایسے مل گئے تو ہزار کا مقابلہ کر لیں گے مِنَ الَّذِينَ کَفَرُ تو یہاں تو ہزار کی مقابلے میں تین سو تھے یعنی جنگِ عُبَدر میں اور اس کی وجہ کیا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ اَفْقَانُ ان کو بات سمجھ نہیں آتی اس کے برعکس مومنوں کو جب یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ عجر کیا ہے جنت کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے تو وہ پھر اپنے کام کو زیادہ لگن اور یقصوی کے ساتھ کرتے ہیں پھر فرمایا اَلْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ أَنْكُمْ اب اللہ نے تم سے بات کو ہلکہ کر دیا تخفیف کر دی زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا وَأَلِمَ اور جان لیا کس بات کو اَنَّ فِيكُمْ دَعْفًا کہ تمہارے میں کمزوری ہے دعف جو ہے یہ مادی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے اور معرفت و بصیرت کے زوف کے لیے بھی آتا ہے جس کمزوف کہتا ہے نا اور عربی میں زوف کہتا ہے کمزوری کے معنی یعنی مادی کمزوری مادی کا کیا مطلب جسمانی یا تیاری کے اعتبار سے اور بصیرت کی کمزوری سمجھ کی کمزوری بات پوری طرح سمجھ نہ آنا یا اس کو اپنے لیے نہ لینا بہت سے لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے لیکن وہ کبھی اپنے لیے نہیں لیتے اس کو یعنی بہت سے لوگ ان کی بصیرت ہوتی ہے سمجھ ہوتی ہے لیکن جب بھی ان کو دین کی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو وہ اس کو ہمیشہ دوسروں پر لاغو کرتے کہ فلاں ایسے نہیں کرتا یا فلاں ایسے کر رہا ہے یا فلاں میں یہ غلطی ہے اور فلاں میں یہ کمزوری ہے یا فلاں کو یوں کرنا چاہیے لیکن وہ کبھی اس کو اپنے لیے نہیں لیتا یہ بھی سمجھ کی کمزوری ہے لیکن وہاں آپ دیکھئے کہ صحابہ کو جب آپ نے فرمایا تو صحابہ نے اس کو اپنے لیے لیا اچھا یہ بات ایسے مجھے یہ کرنا چاہیے اور جب تک سمجھ کا یہ انگل بدلے گا نہیں اس وقت تک اس لانی ہو سکتی فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ سَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَئِن تو اب یہ ہے کہ چونکہ تمہارے اندر کمزوری ہے وَعَلِمَا أَنَّ فِيكُمْ دَعْفًا تو اب مطالبہ کتنا ہے کہ اگر تم میں سو بھی ہوں تو وہ دو سو پہ غالب آ جائیں گے وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفُوا يَغْلِبُوا اَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور اگر تم میں ایک ہزار ہوں گے تو دو ہزار پہ غالب آ جائیں گے وَاللَّهُمْ أَسَّابِرِينَ اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ ایک بہت اہم جنگی اصول پتا چلتا ہے اور مسلمانوں کے لئے اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے وہ کیا ہے کہ جب تک مسلمان ایک اور دو کے تناسب کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لئے تیار نہ ہو ان پر جہاد فرض نہ ہوگا کیونکہ ادروائز کیا ہوگا باگ کھڑے ہوں گے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ غلبے کی شرط کیا ہے کہ تمہارے اندر کم از کم ایک حصہ سبر کرنے والوں کا ضرور ہو تو اگر دشمن کی طاقت دگنی ہوگی تو بھی غالب آنے کے مکان موجود ہیں یعنی یہ منیمم اگر اس سے زیادہ ایمان اور تیاری اور وہ سب چیزیں ہوں تو پھر ایک اور دس اور اس سے بھی زیادہ پہ جا سکتے ہیں لیکن اگر دگنے ہیں صرف ایک اور دو ہے تو بھی اغلبوں میں آتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر برابر ہیں یا اس سے کم ہیں تو پھر یعنی اگر ایک شخص دو فائر کر سکتا ہو تو کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی ایک بھی کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے تو جب تک تیاری مکمل نہ ہو ہاتھ نہ ڈالو وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفُنْ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهُ وَاللَّهُمَا السَّابِرِينَ اور پیچھے آپ دیکھیں کہ سورة انفال میں کیا حکم دیا گیا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فیعتا فاسبتو اور سورة الصف میں بھی آتا ہے ان اللہ يحب اللذین يقاتلون فی سبیلی صفا کعنہم بنیان مرسوس سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے بیس سابروں کو دو سو پر غالب آنا چاہیے تو یہ مسلمانوں پر بہت گران گزری جبکہ اللہ نے مومنوں پر یہ فرض کیا کہ ایک مسلمان دس کعفروں کے مقابلے میں نہ بھاگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف فرما دی اور فرمایا کہ کم از کم سو کو دو سو کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے شمار میں کمی کر دی تو اتنا ہی مسلمانوں میں صبر بھی کم ہو گیا یہ بخاری کی روایت ہے اور یہ بات کہ دس مسلمان سو پر بھاری رہیں گے جب یہ آئی تو ایک طرح سے بشارت بھی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی تھی یعنی یہاں اس آیت میں بشارت بھی ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ صفت موجود ہوئی تو تم کامیاب ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ڈالی گئی کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنے کا بہت بڑا گناہ بتایا گیا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے تو اس لئے مسلمانوں کے اوپر ایک بوجھ پڑ گیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں مثل میں ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات آیات کو آٹ اوف کانٹیکس لیتے ہیں وہ صرف ایک حصے کو لے لیتے ہیں اور اس کو پورے سیناریو میں نہیں دیکھتے ہیں اصل مشکل پتے کیا ہے جو رہنمائی کرنے والے ہیں وہ بھی قرآن کے ایک حصے کو لے لیتے ہیں کسی ایک آیت کو لے لیتے ہیں کسی ایک حدیث کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں یہاں سے مشکل پیدا ہوتی ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ